تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ simple whatsapp use کرتے ہیں اور آپ کو کوئی میسی کر کے delete کر دیتا ہے یا status کوئی لگا کہ اپنا status delete کر دیتا ہے لیکن آپ اس کا status نہیں دیکھ سکتے یا پھر آپ کو کوئی photo یا کوئی audio send کر کے delete کر دیتا ہے اپ کی simple whatsapp سے جو آپ play store سے whatsapp download کی ہوئی ہے اس پہ تو وہ آپ نہیں دیکھ سکتے تو آج oldface video میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں شو کروا سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپ ایک تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو سب سے پہلے ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا جس کا لیم آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ میری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں تو آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور جیسے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ بتا بھی رائے کہ آپ کے میسیج ڈیلیٹ ہوئے آپ واپس کیسے دیکھ سکتے ہوگر کسی نے میسیج سینٹ کر کے ڈیلیٹ کر دی ہیں تو تو آپ نے کہہ کرنا ہے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور سکرول ڈاون کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک ڈاؤنلوڈ اپی کے فائل کا بٹن آئے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو پہلی بار کلک کرنے پہ یہ کوئی ایڈ اوپن کر دے گا میرے خیال میں تو اس نے ایڈ اوپن کر دی میں بیک کر دیتا ہوں اور دوسری بار کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ایڈ پلائی کی ایڈ اوپن ہونی چاہیے تو یہاں پہ ایڈ پلائی کی ایڈ سب سے پہلے اوپن ہو گئی ہے تو اس کے بعد میں اس کو ڈین ہی کر دیتا ہوں اوپر ہمارے پاس پانچ سیکنڈ چلیں گے اور ہم نے ایڈ کو سکپ کرنا ہے یہاں پہ میں سکپ ایڈ پہ کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد دوسری ہمارے پاس اوپن ہوتا ہے پیج اور اس میں ہم نے الاو کرنا ہے اگر آپ یہاں پہ بلوک کرو گے تو آپ کے پاس یہ سوفٹویر جو ایپ جو ہے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنے دے گا تو یہاں پہ ہمارے پہ بٹن آ چکا ہے الاو کا تو ہم یہاں پہ الاوپر کلک کردیتا ہوں تاکہ ہم اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں تو یہاں پے وہ پلیس ویٹ کا بھی کہہ رہا ہے اور کلک دس لنک کا بھی کہہ رہا ہے ہمے پر نیکس پے جا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ رہی ایپ تو اس پہ میں کلک کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اوکے پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پہ ڈیٹیل پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس شو ہو جائے گی سامنے کہ کتنی ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے یہاں پہ چھوٹی سی ایپ ہے ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے میں اس کو کلک کر کے انسٹال کر لیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے کیا چیز دکھاتا ہے اور یہ کس طرح سے ہم کو اس کا سیٹ اپ کرنے ہیں یہاں میں سٹارٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ اللہ کا کہہ رہا ہے ہم اللہ کر دیتے ہیں اس کے بعد رشเขے اچپ کر کے اس کے بعد الالالالالالالالاللہ کر دیتے ہیں پھر اچپ کر کے جو سیٹنگ پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ اس کو اوپن کر دیتے ہیں اس کو اللہ کر دیتے ہیں تو میںے نوتوڈ چھ جاتوں پھر تو آپ سے کسی بھی چیز کا ان کا یہاں پہ جنچیigent دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ چاہیں انسنجر کا لگا سکتے ہیں یہاں پہ انسٹاگرام کا تاکہ آپ کو کوئی بھی میسیج کرے اور ڈیلیٹ کر دے وہ شوج ہے تو اس طرح سے آپ چیزیں سیلیکٹ کر کے آپ نیکسٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ اس ایپ کو اپ ڈیٹ کا اگر بول رہے تو آپ اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں میں اس کو اپ ڈیٹ پہ لگا دیتا ہوں تو یہ بہت چھوٹی سی ایپ ہے یہاں پہ ہمارے پاس اپ ڈیٹ ہو چکی ہے میں پھر اپن پہ کلک کر لیتا ہوں اور اس کو اپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ آ جائے گا تو آپ یہاں پہ آپ کے پاس وٹس ایپ کے سارے میسیج آ جائیں گے اس کے بعد اردر میں یہاں پہ آپ کے پاس جو آپ نے اور چیزوں ایڈ کی ہوں گی وہ چیزیں آ جائیں گی اور اس کے بعد سٹیٹس میں اگر آپ نے کسی نے سٹیٹس لگا کے ڈیلیٹ کر دیئے تو وہ یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد امیج یہاں پہ آ جائیں گی ویڈیو یہاں پہ آجیں گی اس کے بعد ویس یہاں پہ آجیں گی آڈیو دکمنٹ تو جو جو چیزیں آپ کے پاس وہ stripe کرے گا چیٹ اس کی یہاں پہ شو ہوگی اگر کوئی mesie delete کرتا ہے اس پ européلی کرتےanka وہ یہاں پہ آجیں گی اس کے بعد اگر کوئی status delete کرتے تو وہ یہاں پہ آجیں گی جانا پہ اس کے بعد اگر وہ کوئی status delete کرے گا یہاں آأے گا image یہاں پہ آجیں گی ویڈیو یہاں پہ آجیں گی تو اس طرح سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں آپ کو اگر کوئی بھی message کر کے وہ delete کرتا ہے تو آپ کا وہ message delete نہیں ہوگا آپ اس کو اپنی simple whatsapp پر use کر سکتے ہیں آپ کو دوسری third party whatsapp download کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ سارے وہ جو اس میں کام ہو سکتے ہیں وہ سارے آپ اس simple whatsapp میں کر سکتے ہیں اس طرح سے الہدہ سے چیزوں کو download کر کے تو یہی تھی آئی کی ماری ویڈیو کہ آپ اس کو کیسے use کر سکتے ہیں اور بہت چھوٹی سی app ہے اور آپ اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے whatsapp کے یا آپ کسی بھی app کے ساتھ connect کر کے اس کا backup یہاں پر لاسکتے ہیں تو اگر یہ ویڈیو پسند ہے یہ like کر دیں اور اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی رائے دینا چاہتے ہیں کمنٹ لازمی کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے خدا حافظ